سنسل رفعباد کا درشن کرتے کرتے ہی یا جب بھی کر رہا تھا درشن بھی کر رہا تھا کچھ بچار کئی سارے اس میں سے کچھ بچار میں آپ کے سمکش کرتنا چاہتا ہوں عریری عرصی رفعباد کو چندن کرتے ہوئے بھی اور کنچت چندت بھی پرہوٹ لگ رہے تھے لگ رہے ہیں چندن تو بھگوان کا کن تو چندہ کس بات کی ان کو چندہ تو سارے سمسار کی اور میں سے بھگوان بھی چندت رہتے ہیں اس لیے تو ہم سنتے ہیں گولو کمچا پریتیج لوکا نام تران کارنات بھگوان بھگوان سری کرشنا چھتنے مہا پربو کی کہو یا سری کرشنا کی کہو یا سری جائے سری رام کہو یہ گولو کمچا پری اپنا دھام تیا کرش یہ سمسار میں آتے ہیں چندیت ہوتے ہیں چندہ سے ویتھیت ہوتے ہیں اس لیے پھر بھگوان کو آنائی پڑتا ہے وہ چندہ ان کو مجبور کرتی ہے چندہ وش بھگوان پھر سمبھوامی یگے یگے ہوئی جاتا ہے کرتے ہی ہے اری اری یہ ہو تو بھگوان بھی چندت ہوتے ہیں تو پھر سری رہ پھوپاد کی سری رہ پھوپاد جیسے آچاریا چندت کیوں نہیں ہوں گے اور یہ ہے اور سری رہ پھوپاد یا بھگوان چندت رہتے ہیں یا پھوپاد جیسے آچاریا جو بھی رلائی ہوتے ہیں بھے چندت رہتے ہیں تو بھے بیتھت ہوتے ہیں اور بھندہ ون کو چھوڑ کے بھندہ ونم پریتیجیا سری رہ پھوپاد گے نیوار گے بھگوان اپنا گولوکم چھ پریتیجیا اس دھراتل پر آئے تو سری رہ پھوپاد بھندہ ونم پریتیجیا ویدیش گئے پرا دکھا دکھی سمسار کے دکھ کو دیکھ کے دیکھ کے پراہ پھوپاد دکھی تھے اسی لیے بھے گئے ہم کو بھی ہم کو بھی following in the foot steps کہو بھگوان کے اور سری رہ پھوپاد کے چرانچنوں کا انسارم کرتے ہوئے ہمیں بھی سمسار میں جانا ہوگا سمسار میں پرویش کرنا ہوگا سمسار میں سمسار میں اپنا ماندیرم پریتیجیا ہم جس ماندیر میں ہیں یا پھر اپنا اپنا گریہم پریتیجیا یا گرہ ساشرم کو چھوڑ کر ہمیں بھی باہر جانا چھے ہمیں میدان مہترنا چاہیے وہ کاریہ کرنے کے لئے جو بھگوان نے کیا سری کرشن چیتہ نے مہا پربھو نے کیا اور ایسے ہی کاریہ کو یا اسی کاریہ کو ہمارے پھرم پھرہ کے اچاریوں نے آگے بڑھایا اور شیرہ پہبھو پاد نے اس سمیں سارے سمسار بھر میں سمسار کے کئی دیشوں کے کئی راجیوں کے کئی نگروں میں گراموں میں پھر گے گے گھر گھر میں پہنچایا یا شیلہ پہبھو پاد پہنچ گئے تو یہ کاریہ جو بھگوان کا ہے دھرما سمس تھا پنار تھا یا یہ سودے سے بھگوان پرگٹ ہوتے ہیں اور بھگوان آتے ہیں اور پھر پھر لوڑتے بھی ہیں انتردھان بھی ہوتے ہیں تو پھر یہ دھرما سمس تھا پنار تھا یا پھر ساتھ میں کہو پریتران آیا سادھو نام پناہ شائد سودس کرتام دھرما سمس تھا پنار تھا یہ جو کاریہ ہے ابھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اس کے بھاشانتر کے اوشکتہ نہیں ہونی چاہیے جب ہم نے کہا پریتران آیا سادھو نام پناہ شائد سکرتام دھرما سمس تھا پنار تھا یا کسودے سے سم بھوامی میں پرگٹ ہوتا ہوں تو یہ کاریہ بھگوان کا کاریہ یہ بھگوان کی لیلہ پرگٹ نہیں ہوتی یا بھگوان کی پرگٹ لیلہ میں پناہ پرویش کرتے ہیں تو اس سمائے یہ کاریہ آچاریہ یا بھگوان کے بھگتہ یا آچاریوں کے انہیائی آچاریوں کے پری کر آچاریوں کے سہیوگی وہ کاریہ کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایسا کاریہ ہم سبھی کو کرنا ہے جو 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 اس انترہ سریکرشن بھاونا مرد سنگھ ایک سنگھ تو ہی ہی ایک پریوار ہے it is one family ایسا سمجھ کہ اس پریوار کے سبھی سدشعوں کو یہ بھگوان کا کاریہ دھرم سانسہ پناہ تھا یہ چاہ دی یا یہی پرہوپاد کا کاریہ کو آگے بڑھانا ہے جب ہم جب کرتے ہیں ایسا کاریہ جو کرتے ہیں تو ان کو ایسے گوپیوں نے بھی بھو بھو بھی گرنان تی بھوری دا جنہ تب تجی بنام کبھی بھی دیزم کل مشا پہم یہ جو کرشنا کتھا ہے کرشنا نام ہے کہو کرشنا کتھا ہے کہو یہ کرشنا پرشاد ہے کہو کرشنا کے لیلہ ستھلیوں کی یاترہ ہے کہو جو کرتے ہیں کرواتے ہیں ایسے یاترہ ہے پرشاد سویم کھاتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں یہ ایسے کاریہ کرنے والوں کو گھوپیوں نے بھوری دا جنہ دانی ہے دیالو ہے کرپالو ہے دانی ہے یہ گدار ہے گدار گدار ہے اور یہی گوپی گیت جو کرشنا کتھا ہی ہے کرشنا کتھا ہے تو اس کو جب راجہ پرتا پردر سری کرشنا چیتن مہا پربو کو اس جگن ناثوری میں سنائے تو سری کرشنا چیتن مہا پربو وہ سن کے پرسن ہوئے ہوئے تھے اور چیتن مہا پربو نے کہا بھوری دا تم ہی تو تم جو بھی ہو جو مجھے سنا رہے ہو یہ گوپی گیت تو تم سنانے والے تم ہی تو بھوری دا ہو تم ہی تو ادار ہو یا ودان ہو ودان ہو اسی سے مہا ودان شبد بنتا ہے تو میں تم سے بڑا پرسن ہوں چیتن مہا پربو نے کہا تو ہی جو تم جو بھی ہو چیتن مہا پربو تو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے اور یعنی بھی لیلا پراجہ پرطہ پردرس چیتن مہا پربو کے چرنوں کی سیوہ آیا سیوہ کر رہے تھے تو اس سیوہ سے تو پرسن تھے ہی کینطو یہ جو گوپی گی سنایا اس سے چیتن مہا پربو دی پرسن ہوئے اور کہے کہنے لگے بھوری دا بھوری دا تم بھوری دا تم دیالو ہو یا تم ادار ہو سپیشلی ادار ہو تو آنکھ میں کرتدنیا ہوں اسی لیے میں بدلے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تمہارے لیے تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا یہ گوپی گی سنایا تو میں بہتی پرسن نہ ہوں تو میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کرنا چاہتے تھے سری کرشن چیتن مہا پرہو چیتن مہا پرہو نے کہا کہ اس گوپی گیت کے گایق میرے آلینگن کو سویکار کرو اس پرکار سری کرشن چیتن مہا پرہو نے پراج پرط پردر کا آلینگن کرنا ہی نہیں چاہا کے ور آلینگ آلینگن کیا اور آلینگن کر کے اسی پرکار سے کہو پوری کرت کیا راج پرط پردر کو اپنی پرسن اپنی کرت اگیت ویاکت کی راج پرط پردر کے پردر تو جو بھی کرشن بھاو نا کو آرون کو دیتے ہیں آرون کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کرشن بھاو نا کو کئی سارے روپوں میں in shapes and forms تو اس وقتی سے بھگوان بڑے پرسن ہوتے ہیں یا میں لگ بگ کہنے جا رہا تھا کہ ہم جب کرتے ہیں تو بھگوان پرسن ہوتے ہی ہے کینطوف ہم نے اوروں کو پریریت کیا جب کرنے کے لئے اور اب جب کر رہے ہیں تو جو نئے لوگ جب کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے بھگوان ان سے پرسن ہوتے ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس وقتی نے پریر نہ دی جس وقتی کے پریاسوں سے وہ وقتی ابھی جب کر رہے ہیں تو اس وقتی سے بھی پرسن ہوتے ہیں بھگوان تو ہم نے جب کیا بھگوان پرسن ہے لیکن ہم نے جب کروایا اوروں سے تو بھگوان ہم سے ادھیک پرسن ہوتے ہیں یہ وہی بات ہے ہم نے گیتہ پڑھی ہاگوات ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم نے گیتہ ہاگوات گرنت اوروں کو دیئے اور اوروں کو پڑھنے کے لئے پریریت کیا اور اب وہ پڑھ رہے ہیں گیتہ بھاگوات گرنت چھتہ نے چھتہ آم ریت کی تو بھگوان جو نئے لوگ اب جو پڑھ رہے ہیں ان سے بھی پرسن تو ہوں گے ہی اور سات ہی سات بھگوان یاد رکھیں گے بھگوان بھولتے نہیں بھگوان سویم بھی کرتگ یہ ہو نا کرتگ یتا یہ بھگوان کا ایک گون ہے 64 گون گونوں کی سوچی ہے مکتی رسام سندھو میں یہ گون یہ گون بھگوان گون وان ہے اس میں سے ایک گون ہے یہ کرتگ بھگوان ہم کوئی بھی چھوٹی موٹی سیوا کرتے ہیں بھگوان کی سیوا کرتے ہیں بھگوان کرتگ ہو جاتے ہیں کرتگ بنتے ہیں پھر وہ سوچتے کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ کرنا ہوگا اس بھگوان کے لئے ایسے بھگوان سوچتے ہیں اری اری یہاں پھر ہو اری کب جو گرند پڑ رہا اسے بھی پرسند ہے اور جس کے جو نیمیت بنے جنہوں نے پریریت کیا جنہوں نے گرند کا عبیترن کیا اسے بھگوان پرسند ہوتے ہیں یا کوئی پرشاد گرند کر رہا ہے تو بھگوان اسے پرسند ہے لیکن جس نے جو کارن بنے اور اور لوگ یہ مٹنم چکنم چھوڑ کے پترم پشم فلم تویم کا بھوگ لگا رہے اپنے اپنے گھروں میں مات آئے پریریش اور وہاں پرشاد یہ پریبار پرشاد گھرہن کرتا ہے کیا وال پرشاد گھرہن کرتا ہے تو ان گھر والوں سے بھگوان پرشاد دہن کر رہے ہیں اری اری تو یہ لوگ کبھی یدھ نہیں کریں گے یہ شانتی پریہ ہوں گے کہ یکرین ریشن جو وار ہو رہا ہے اور کئی سارے وار چل رہے ہیں یہ وار بند ہو سکتے ہیں پتا ہے کیا کرنے سے پرشاد گرہن کرنے سے ماس بھکشن کرتے ہیں تو ہم ہنسر پشروت ہم بھی بنتے ہیں اور ہم ہنسک بنتے ہیں ہری ہری جو میتری ہری کرشن تو اس کے سارے کنیکشنز ہیں لگتا تھا پرشاد گرہن کرنے کا اور کرانے کا جو پرینام ہے فل ہے وہ شانتی ہے یہ شانتی ستر ہے ویسے پرشاد گرہن کرنا جیسے سمسار میں شانتی یا ہماری اور سے کچھ تو کانٹریبیشن ہوا جو یہ سلوشن ہے سمسار میں آڑی کرشن وار کو بند کرنا ہے تو اور بھی کچھ کرنا ہوگا لیکن پرشاد ایک تو تو بھگوان پرسند نہ ہوتے ہیں پرشاد جو کھا رہے ہیں اور جو پرشاد کھلا رہے ہیں ان سے بھی یا جو کارن بنے ہیں یا گھر میں بھی کچھ جھگڑے رگڑے کم ہوں گے اگر پریبار پرشاد گرہن کرتا ہے اری اری تو کوئی آتھرہ میں گیا کوئی مندیر گیا تو وہ جانے والے سے بھی بھگوان پرسند لیکن جاتے جاتے اور پانچ دس لوگوں کو ساتھ میں جو لے جاتا ہے تو جو نئے لوگ آئے بھگوان کے دربار میں بھگوان کا درشن کرنے کے لیے یا من منا بھو مد بھکتو مد یا جی مام نمس کرو کرنے کے لیے جو مندیر پہنچے نئے لوگ ان سے بھی پرسند اور جن کے کارن جو نمیت بنے ان سے بھگوان ان سے بھی پرسند ہوتے ہیں بھگوان سو لائک دہت کوئی رتھیاترہ فیسٹیول ہے ہم بھی گئے بھگوان پرسند ہے لیکن ہم اوروں کو لے گئے اوروں کو بلائے اپنے اسٹھ میتروں کو بھی رتھیاترہ مہت سو میں جوڑ دیئے اوکے ہم سری رنگم کی یاترہ میں گئے یا ورندہ ون یاترہ گئے پندر پردھام کی جگنات پردھام کی یا پرجماندل پھارکرمہ یا نو دی پندر پھارکرمہ میں ہم گئے بھگوان پرسند نہیں لیکن ہم اوروں کو پریریت کیے اس کا مہمہ سمجھائے یاترہ کا دھام کا تو ایسا سمجھانے والے ایسے پریریت کرنے والے ایسے نمیت بننے والے سے بھی بھگوان پھرسند ہوتے ہیں اری اری تو you get a double so much benefit یا خوڑ روپ ہو اری اری تو ایسے کاری ہم کو کرنا ہے بھگوان کے پرسندہ کے لیے اور اسی کو ہی چہتنے مہاپروہ کہے ہی ہے مہارت بھمیتے منشہ جنم ہوئی لجار جنم سارتھک کری کر پروپکار جنم کی سارتھکتہ کس میں ہے کری کر پروپکار کری کر پروپکار پروپکار کرو پروپکار آیا ایدم شریرم یہ شریری منشری شریری پروپکار کے لیے ہی تو ہے بہت ہو گیا سوار سب کچھ چلو پرمار کا کاری کرتے ہیں ری ری تو ہم سب کو جو اس پروپکار کے صدحشہ ہے پروپکار کشل پروپکار کے پروپکار کے صدحشہ ہے کہو یا یہ گروہ اور گورانگ کا جو پروپکار ہے یا انتر راستری یا سری کرشن بھاونا آمار سنگھ ہم ہم سبھی کو اس پروپکار کے سبھی صدحشوں کو مگوان دے سا اور پھر شریری پروپکار کی زیسے اچاریوں زیسہ چندہ بھی اور چندہ بھی ہمیں بھی ہونی چاہیے یا کہ ہمیں بھی ہونی چاہیے مجھے کوئی چندہ نہیں ہے دنیا میں جو بھی ہونے دو سنسان کے سبھی جیو ایسے ہمارے بھائی ہے بھائی ہے بہنیں ہیں سبھی جیو سبھی کم سے کم مانوشت جیو تو ہی ہی ہے ان کے ساتھ ہم کچھ ڈیلیں کچھ بیوہر تو کری سکتے ہیں اور so we have to help سنسار کی سنسار کی وَسُدھائی وَکُٹُمْبَ کم جو کُٹُمْ بھائی ہم لوگ ماراتھی میں کہتے ہیں میرا گھر کتنا بڑا ہے میرا گھر کتنا بڑا ہے میرا گھر ہے تو ایسا سوچنا بھی اچھے بچار ہے تو چھوڑ دیجئے یہ کوپ منڈک پرتی کوپ منڈک کوپ منڈک کوئے میں رہنے والا منڈک میڈک جن کو پروپا ڈاکٹر فراغ کہا کرتے ہیں ڈاکٹر فراغ یہ کوپ منڈک پرتی ہم اتنے چھوٹے نہیں ہیں ہم بڑے ہیں ہم بڑے گھرانے کے ہیں کرشنا کے گھر کے گورانگا گورانگا مہا پروپا کے گھر کے ہیں یا گورانگ ہے مہارے ماتا پتا پانڈرانگ ہے مہارے ماتا پتا اہم بجہا پردہا پتا کرشنا کہے ہی ہے ماتا دھاتا پتا مہاہا ایسا بھی کہے ہیں مہارے ہوں ماتا مہ ماتا ہوں مہ پتا ہوں ایسا بھی مہارے ہی ہے بھانگو میں کہا جاتا ہے مہارے ہی ہے ہم یہاں پہنچ گئے ہری ہری ہم کو ایک دوسروں کو سمرن دلانا ہے ہم کون ہے ہم کس کے ہے ہم کس پریبار کے ہے جیون کا کیا لکشہ ہے مایا مکد جیویر نائی سوٹا کرشنا دیان جیویر کرپائی کئیلہ کرشنا وید پوران سارا سمسار تو سمرمیت ہو چکا ہے ہی بھانگوان کو تیاک کے جب ہم سمسار میں پرویش کیے تو نکٹس تا مایا تارے جھپاٹیا دھرے جھپاٹ لیا ہے یہاں کے مایا نے اور اور اس مایا کے چنگل میں فسے ہوئے جیو ہمارے ہی پریبار کے سادش پیڈی تھے پریشان ہے ہم بھی ہیں پورے ہم بھی موقت نہیں ہوئے ہیں اس پریشانی سے لیکن کچھ تو رہت ہم کو مل رہی ہے یا کچھ یا مارگ ہم کو دکھایا دیا ہے ہمیں سادھن بتائے ہیں اور ہم ان کو سوکار کر رہے ہیں تو اری اری اس مارگ پر مہا جنو این گتہا سپن تھا اس مارگ پر ادھیک سے ادھیک لوگوں کو ہمیں لانا ہے بھی ہے سابس